السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ الْأَظْفَارِ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ بارگاہ رسالت مواق صلی اللہ علیہ وسلم میں جرور پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معجنی الیوز والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام ابنہی الکریم مبارک وسلم صلی اللہ دائمتا سرمدن ابداء اللہ عزبزل کلام مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم غافل مت سمجھنا جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے ہاں وہ انتقام کو مؤخر کرتا ہے تھوڑا ڈیلے کرتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اس سے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جبکہ ساری آنکھیں اس کے انجام کو دیکھ سکیں کوئی بھی ظلم کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے میرا راد ہے میری حکومت ہے میری کرتی ہے میرا اقتدار ہے میری طاقت ہے میں جو چاہوں وہ کر رہو یہ اس کی خام خیالی ہے عزیدہ نگرہ میں وقار فرعون کے متعلق جو ہمیں اخبار ملتی ہیں وہ یہی ہے اسے غرور و تکبر کس طرح سے آیا صرف اسے جو نشہ آیا تھا اپنے خدا ہونے کے اعلان کرنے کے لیے اس وجہ سے کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ تھی کہ سو سال تک کبھی اسے کوئی بیماری نہیں آئی نہ سردی آئی نہ بخار آیا جو کبھی بیمار نہیں ہوا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سو سال سے کبھی کوئی سر میں درد یا کوئی بیماری تک نہیں آئی تو اس نے کہا میں خدا ہوں ہر انسان بیمار ہوتا ہے مگر میں بیمار نہیں ہوتا ہوں تو کبھی کا بار آدمی کنٹینیو کامیابی کی طرح چلتا رہتا ہے تو اسے غرور آدھاتا ہے تکبر آتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن ان ظالموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے خدا قدیر و جبار بہت ہلکی چیزوں سے بڑے بڑے ظالموں کو تباہ کرتا ہے ختم فرمانیتا ہے نمرود کے متعلق یہ اخبار ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ نمرود تنہا ایک ہزار لوگوں سے لڑ سکتا تھا اس کی قوت اتنی تھی اور وہ خوفناک درندے جو جانور ہوں شیر ہوں جنگل کے ان سے بھی تنہا مقابلہ کر لیتا اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہاتھی سے اگر مقابلہ کر سکتا تھا تو پھر انسانوں پر اس کا روب و دب دبا ایک الگ معنی رکھتا تھا تب ہی تو جا کر نمرود نے بھی اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں مجھے سجدے کرو تو جب جب ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کا نشہ کسی کے اندر زیادہ آتا ہے تو اسے خدای کے دعوے تک لے کر کے چلا جاتا ہے اسی لئے میرے عزیزو بیماری اللہ کی نعمتوں میں سے کہ بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے جب کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ آجیزی کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر گر گراتا ہے اور کہتا ہے مولا تیری طاقت سب سے بلند و بالا ہے میں علیل ہوتا ہوں میں کمزور ہوتا ہوں میں آجیز ہوں اور جسے بیماری نہ آئے تو اس کا غرور و تکبر بڑھتا جاتا ہے اور کبھی مال میں جو خسارہ ہوتا ہے یہ بھی رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تم روزانہ کماتے جا رہے ہو شروع میں تمہاری انکم ہزار کیسی اب لاکھ پہ ہو گئی بڑھتے بڑھتے کروڑوں پہ آگئے ہیں تو پیچھے مڑھ کے دیکھا ہی نہیں تمہاری آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی یہ بھی ایک مومن کے لئے خطرہ بن سکتی ہے کیونکہ پھر اس کامیابی کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی خصوصیت ہے میں اپنے بلگوتے پر اتنی بڑی بڑی چیزیں کما چکا ہوں یہاں پھر سے اسے غرور و تکبر آتا ہے اور وہ خدای دروازوں کو چھوڑ کر اپنے غلط دروازے بناتا ہے ایسے لوگوں کا بھی ہم نے انجام دیکھا ہے تجارت میں کبھی خسارہ آتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے لاص ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غرور و تکبر سے بچانا چاہتا ہے جائر سی بات ہے جیسی مال میں تمہاری کمی آئی تم گڑ گڑاتے ہوئے پھر مولا کے بارگاہ میں آئے رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا غنی تو تو ہی ہے تیری عطا پر میں مالدار ہوا تھا اس طرح سے جب تک اللہ رب العزت سے بندہ جڑا ہے مانگ رہا ہے اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا اور خدای کا دعویٰ کرنے دیتے ہی حرکتیں نہیں آسکیں گی اسی طرح سے اگر گھروں میں کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تو وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت اچھا ہے کبھی کسی کا کچھ ہوتا نہیں ہے یہ بھی اسے اپنی اچھائیوں پر غرور ہونے لگتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے بسال ہوتا ہے تو پھر دیکھیں اس گھر میں قرآن خانی شروع ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی عارضے آتے ہیں ہمارے ساتھ یہ رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں مومنوں کے لیے اور جو کافر ہیں وہ اور اللہ سے دور ہوتے ہیں ان حادثوں کے بعد دیکھتے نہیں آپ کافر کے اوپر اگر بیماری آئی تو وہ اپنے خدا کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے میں بھگوان کو اتنی چڑھائی چڑھایا تھا پھر بھی میرے بھگوان نے کچھ بھی نہیں لے کا ایسے ہمارے پاس بھی آئے کچھ لوگ ایک خاتون آئی غیر مسلم تھی اس نے کہا کہ آپ کچھ بنا کر کے دے دیں ہر سال میں جو ہے بارہ کلو لڑو جو ہے ہمارے بھگوان کو چڑھاتی ہوں پھر بھی میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں گالیاں دینے لگی تو یہی حیثیت ہے مکہ کے کفار بھی یہی کرتے تھے آٹے کے بھتھ بناتے تھے اور جب بہت زیادہ شدت کی بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے پکا کے کھا لیتے تھے تو کافر کے لیے جب کبھی بیماری آئے تو وہ خدا سے اور دور ہوتا ہے لیکن مومن کو بیماری آئے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرق ہے اور کافر کے مال میں اگر خسارہ ہوتا ہے تو پھر وہ پرانا جو بھگوان ہے اس کی مورتی ہٹا جیتا ہے پھر نیال آتا ہے شاید یہ کام نہیں کرتا یہ کام کرتا لیکن مومن کے لیے ایسا ہے کہ پہلے دو رکعت پڑتا تھا تو خسارے کے بعد اب دست پڑھنے لگ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور خریب ہوتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار میں یہاں پر آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں کے ایک لمبی فہرست ہے تاریخ کبھی تاریخ ان کی پڑھ کر کے دیکھ لیں آج مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑی کہ ظلم کی ایک بہت ہی عزیم تاریخ ہندوستان میں رقم کی گئی بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر ایک منظر کو تعمیر کرنا اور وہ بھی عدالت کو اس میں ساتھ شامل کر لینا سمجھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب عدالتیں ختم ہو جائیں انصاف ختم ہو جائیں اور حکومتیں ظلم پر علیل اعلان آ جائیں تو اے مومنوں تم قیامت کا انتظار کریں اب زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی زمین پر سے خیر اٹھا لیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے حکام تم پر حکومت کرنے والے کھلے عام ظلم کرنے لگ جائیں اور تمہارے مالدار لوگ اپنے مال کو بچا کر کے دبا کر کے رکھنے لگیں اسلام کی خاطر خرچ نہ کریں اور تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے مطلب کیا ہے قبر زیادہ بہتر ہے اوپر جینے سے آج اسی زندگی میں ہم جی رہے ہیں ہمارے حکام ظلم کے ایک نئی داستان لکھنے جا رہے ہیں اور ہمارے سروت مند جو اہل سروت ہیں مالدار ہیں ان کو تو مال کی ایسی چربی ہے کہ ان کو دین بہت سستا لگتا ہے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا دین کا کام کرنا یہ غریبوں کا کام ہے امیروں کو اس سے کیا لینا دینا ہے اور پھر عورتوں کی بے ہائائی کسرت سے بڑی ہوئی ہے آج آج اسلام اگر دیکھنا ہو تو میرے عزیزوں ہمارے تقاریب میں دیکھا جاتا ہے شادیوں میں فنکشن میں اور بھی دیکھر ہماری جو تقریبیں ہوتی ہیں اس میں صاف طور پر عورتوں کی بے ہائائی کسرت سے دیکھنے کو لیتی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی لعنت فرمائی جو اپنی عورت کو بے پردہ سجا کر باہر بھیجتا ہے یہ تمام حالات جب آگئے تو ہمارے لئے اب زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصہ اب تک جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات ان سب کو دیکھ کر کے کبھی قبرستان کے پاس سے گزرو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم پر اتنے فتنے آئیں گے اس قدر فتنے آئیں گے حضور فرماتے ہیں میں یہی سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں اس قدر فتنے آئیں گے کہ تم اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرو گے قبر والے کو دیکھ کر کے تم یہ کہو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ اچھا کیونکہ وہ آرام سے اچھے اچھے زمانے میں چلا گیا فتنوں کو وہ نہیں دیکھا معمون گیا ہے محفوظ گیا ہے آزمائش تو اب ہمارے ساتھ ہے آزمائش کا دور ہمارے ساتھ ہے عزیزہ نے گرامی بخار ظالموں نے اس زمین کو اپنے ظلم سے رنگا تو ضرور ہے لیکن رب زلجلال نے ہمیشہ اپنے عدل کے ساتھ یہ قوم کو اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلعلی حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اس پر کوئی اور بلند نہیں ہوتا چنگیز خان کا نام کون نہیں سنا ہوتا ایک ایسا بادشاہ منگولیہ کا جس نے تقریباً آدھی دنیا کو بتا کر لیا اور اس کے جنگ کے دوران جو لاشیں مارے انسانوں کی جو لاشیں ہیں وہ تعداد میں نہیں آسکیں کروڑ سے زیادہ ہو چکی تھی جن کو اس نے قتل کیا تھا ایک خاندہ نے اس کا پوتا تھا حلاقو خان جس نے پورے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک منار تعمیر کیا تھا بغداد میں اسی طرح کچھ عیسائی بادشاہ آئے سے آئے جنہوں نے پوری کی پوری چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں سے بتائیں لیکن ان کا انجام وہ بھی تاریخ میں کبھی پڑھ لیں چنگیز خان سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے تھر تھراتے تھے خوف کھاتے تھے اور ایک مرتبہ وہ علماء کی ایک جماعت کو سزا دینے کے لیے میدان میں بلایا تھا علماء کی جماعت تھی اور ان کو پیچھے زنجیروں سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کر رکھا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سجدہ کرو میرے گھوڑے کو گھوڑے پر بیٹھ کر کہ وہ سجدہ کروا تھا لیکن وہ حق پر قائم علماء کی کو جماعت تھی انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی نہیں ہم حسینی ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن جھک نہیں سکی کسی اور کے لیے نہیں جھک انہیں کوڑے مارے ہوئے اسی حسنہ میں اچانک ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بھی دک گیا گھوڑا سرکش ہوا اچھل کود کرنے لگا اور جیسی ہی اچھلا گھوڑا اس گھوڑے کی رسی جو ہے چنگیز خان کی گردن پر آتا پڑتی اور گھوڑا بھاگتا اس کو لے کر اتنا بھاگا اتنا بھاگا میدان کہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتا تھا بعض لوگوں نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا سر پتھروں سے تکراتا تھا جگہ جگہ گھڑوں میں گرتا رہا اس وقت تک وہ گھوڑا تھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ وہ موت کی گھاٹ نہیں اتر رہی لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے والا نہائیتی ذلت کے ساتھ محض ایک جانور سے ختم کیا ہے ایک جانور سے جس جانور پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی اسی جانور نے اپنے پیروں سے اسے رون دیا اور اس کے بعد آج بھی نیشنل جیوگرافی آبالوں نے ایک مہین چلائی تھی کہ چنگیز خان کی قبر ڈھوننے کا منگولیہ میں کافی سالوں سے چالیس سال سے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی قبر کے مطالق جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے ایک ہزار فوجیوں نے اس کی قبر پر اتنے بھوڑے دوڑائے تھے کہ دوسرے تیسرے دن ہی اس کی قبر ڈھونڈنے پر بھی پتہ نہیں چل سکی آج سیکڑوں سال ہو گئے لیکن بے نام بے نشان لیکن ظلم کی تاریخ چھوڑ گیا باقی دنیا میں اپنی کوئی مثال نہیں چھوڑا اسی طرح ہلاکو کے لیے بھی جس نے بغداد کے دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا اور گھوڑے کے تاپ تک خون سے بھیجتے تھے عزیزہ نگرم اس کا بھی انجام نہائیت ہی خطرناک ہوا یہ سب تاریخ کے سفوں میں صرف ان کے ظلم کی کہانیاں لکھی گئی ہیں لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی قبر پر کوئی منتیں کرنے کے لیے آتا ہو ان کی قبروں پر کوئی ان کی خبرگیری کے لیے آتا ہو ان کی تربت پر کوئی فاتحہ خانی کے لیے تو کہیں پر نہیں لیکن ہا اللہ رب العزت کی زمین پر عدل قائم کرنے والے ایک پقیر کی حیثیت سے بھی اگر غریب نماز تشریف لائے آٹھ صدیہ گزر گئی مگر اب بھی جمع غفیر ویسا کا ویسا نظر آتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا اللہ کی مخلوب پر رحم کرو اللہ تم پر رحم پرمائے گا اللہ تم پر وہ منظر قائم ہونے جا رہا ہے جس کی بشارت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی میں قریب کر رہا ہوں آپ کو باتوں سے یہ ظالموں نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیے تھے سب کر لیا ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دور کے جنگیز اور حلاقوں کو دیکھنے کا بقت ہے لیکن انشاءاللہ یاد رکھے نا انجام ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں یہ تاریخ ہماری اولاد کو ضرور بتانا کہ اپنے دور میں ایک ظالم ایسا بھی آیا جس نے ظلم کی داستان لکھی لیکن اولاد کو یہ ضرور بتانا کہ تم انتظار کرو جو حشر فرون قارون حامان شداد کا ہوا اپنے دور کے ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ یہ سرزمین پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اس کے مطالق یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں جیسے سہرہ میں آپ آواز لگاتے ہیں تو آواز پلٹ کر کیا آتی ہے ظلم اسی طرح سے ہے جب تم نے کسی پر ظلم کیا تو وہ پلٹ کر تم پر آئے گا اس کا انجام دنیا میں تمہیں دکھائے جائے گا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشار سنا رہا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیلی امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں ان پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برطن پر جھپٹ تا ہے جیسے بڑا برطن کھانے کا رکھا آپ نے اس کو بھی بلایا اور اس میں حدیث میں لفظ یہ ہیں آپ پس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اللہ کی حبید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے برطن بچھا ہوا ہے دسترخان آپ بلا رہے ہیں فلا آپ بھی آجاؤ کھانے سب کو بلائیں تم بھی جمع ہو جاؤ تم بھی جمع ہو جاؤ آپ کو تاریخ معلوم ہے یہودی اور عیسائی برسوں سے لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کا قتل عام کیا یہودیوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے یہودیوں نے یہ ایک دو سال نہیں تقریبا پندرہ سو سال بلکہ دو ہزار سال تک یہ چلتا رہا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے جانی دشمن ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا وہ عیسائی تھا اسی طرح سے ٹائٹس نے ہیریکل نے جس کو ہرکیولس کہا جاتا بیت المقدس میں بہت سار زمانے میں چند دہائیوں پہلے ان دونوں نے اتحاد کر لیا یہودیوں کے بڑوں نے بھی عیسائیوں کے بڑوں نے بھی جب سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا تو یہود بھی آئے عیسائی بھی آئے انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بھی دشمن ایک ہے ہمارا دشمن ایک ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں دوستی کر کے اپنا ٹارگٹ اسلام کو بنا کر تقریبا سو سال سے چل رہے اسی طرح سے ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں سپین گئی رسیس کی جماعت کے کچھ لوگ لیڈر سپین گئے تھے سپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے یہ تحقیق میں بتا رہا ہوں یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں یہ وہاں دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ سات سو سال تک مسلمان وہاں پر تھے ان کے اس پورے راج کو کیسے ختم کیا گیا یہ اپنی میں سے یہ بھی کہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ سپین سے جو کیا ہے اس کے بہت سارے ٹپس ہیں بہت سارے طریقے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء اکرام سے دور کر دیا تھا اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہی قائد اپنے ہی عالم کو گالیاں دیتے تھے بعد میں جب ہم نے حملہ کرنا شروع کیا ان کے علماء چلاتے تھے بلاتے تھے مگر ان کی قوم ان کی ایک بھی نہیں سنوی تھی وہ علماء بولتے رہے ان کو بھی مارا گیا قوم کو بھی مارا گیا آج اس تھیوری پر یہاں پر بھی عمل کرنے کی یہ باطل قوتیں کوشش کر رہی یہ واپس اس تھیوری کو لاکر یہاں پر عمل اجامع پہنانے کی کوشش کر رہے دیکھتے نہیں آپ ٹی وی پر لاکر دیبیٹ میں ایسے مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ذر خرید ہیں جو صرف چند سو روپی میں بکنے والے وہ اسلام کے نمائندے بن کر دیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے ان کو گھلیاں دے رہے اس سے ہوتا کیا ہے جچنے بھی مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کے دلوں میں اسلام ہلکا ہونے لگتا ہمارا عالم کوئی جوابی نہیں دے پا رہا ہے کچھ جوابی نہیں دے پا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دین کمزور ہے میرا دین ہلکا ہے یہ پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے ابھی پانچ اگست کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا کلیجہ مو کو آیا تھا اس لئے کہ پانچ سو سال تک سرجس سرزمین پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بدکدہ بنائے اس چیز کو اگر سے سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان لوگوں نے لا کر کے عدالت کے فیصلے سے کیا ہو لیکن میرے عزیز ہو اس دوران بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی یہ تھی کہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا میں ایک پوستر ایسا بھی دیکھا جس میں ایک عالم کی فوٹو ہے تصویر ہے بڑی داڑی ہے بڑی ٹوپی ہے جببہ ہے اور پینر میں انہوں نے شب کامناؤں کا ایک پوستر لگایا کہ پانچ اگست کو وہ اپنی طرف سے شب میڈیا میں ہمارے پاس آئے اس طرح کے منافقین موجود ہیں یہ بنائے گئے ہیں میرے عزیز ہو بنائے گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو سپین میں ان لوگوں نے دیکھ کر آ کر اسی کو عمل کرنا شروع کیا ہے قوم کے کچھ ایسے غداروں کو خریدنا شروع کیا ہے جو حق نہ بولیں بلکہ ان کی بولی بولیں ان کی بولی بولیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھولے بھولے مسلمان پھر اپنے علماء سے دور ہو جائیں اور ان پر اعتبار نہیں کریں گے پھر ہوگا یہ کہ تم دین سے دور ہو جاؤ جب علماء سے دور ہوں گے دین سے پاس ہے اگر تو علماء سے ہے عوام کون ہے جو بخاری شریف پڑھ رہی کون ہے عوام میں جو تفسیر پران پڑھ رہے ہیں اکہ دکہ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ لیکن اکثر آپ سب کو علم دین اگر پہنچتا ہے تو وہ علماء سے پہنچتا ہے آپ علماء سے قریب ہیں تاریخ میں جس ظلم کی بات قید آتی میں نے اس سے قبل بھی ایک بیٹ میں عصہ لیا کچھ نون مسلم سے غیر مسلم سے انہوں نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا مسجد کو ڈھا کر کے آپ میں تاریخ نہیں پڑھ تاریخ میں اصل ظالم تو آپ لوگ تھے جو وہاں پر آ کر مسجد بنائے جہاں منزل میرے عزیز ایک ایسی چیز ہے جو انہوں یعنی اندیکھی بات ہوا میں تیر چلا پانچ سو سال پہلے کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم کسی نے نہیں دیکھی حتیٰ کہ خدای کر 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 کے کوئی نشانی بھی نہیں لیکن مسجد اب رہی بات بادشاہوں نے اگر ظلم کیا تھا میں آپ کو بتاؤں ایک ہزار سال پرانی مندریں ہندوستان میں آج بھی باقی جب یہاں پر مغل سلطنتیں آئیں یہاں پر بابر یا اس کے بعد کے اکبر کے زمانے کے یا پھر یہاں پر تغلق خاندان نے حکومت کی بلبن خاندان نے حکومت کی اور بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر بزرے تقریبا یہاں پر بھی سات سو سال تک مسلمانوں کی حکومت نے چلتی رہی مجھے بتاؤ صرف ایک ہی جگہ پر انہوں نے توڑ کر مندر کو مسجد بنایا باقی ساری مندریں کیوں باقی ساری مندریں تو ویسی صحیح سلام کیرلا میں جا کر دیکھیں ہزار سال پرانی مندر کرناٹک میں ہمپی وغیرہ یہ بہت پرانی ہے ہزار سال پرانی تاریخ بنگل میں آسام میں راجستان میں جیپور میں ان مندروں کی تاریخ تیرہ سو سال بارہ سو سال پرانی ہے ان کو ویسی قائم رکھا گیا اگر حقیقت میں مسلمان بادشاہوں کا کام یہ تھا کہ ساری مندروں کو ختم کر مسجد بنانے کا پلان ہوتا تو پھر اندوستان میں وہ سات سو سال میں ساری چیزیں غائب کر دیتے ان کا دور تھا سب غائب کرتے لیکن آج بھی یہ مندریں اسی طرح باقی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے کبھی کسی کے بھی مذہب کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا آپ وہ معلوم نہیں بیت المقدس جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے پہلی نماز پڑھانے کے لئے بیت المقدس آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہر جگہ سے وہاں عیسائی موجود تھے ان عیسائیوں کی وہ کنیسہ وہ چرچ آج بھی موجود ہے اتنی پرانی اس سے بھی پہلے کی بیت المقدس کے قریب کی وہ چرچ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے امیر سیمیر المومنی یہ بیت المقدس تو آپ کے قبضے میں آپ کے اختیار میں کیونکہ حضرت عمر نے اعلان یہ کیا تھا کہ جس کو بھی اس جگہ پر رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہم کسی عیسائی اور یہودی کو اپنے علاقے سے نکلنے کا حکم نہیں کریں جس کو رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی امیر اور کوئی حاکم نہیں آیا تھا یہودی آتے تو عیسائیوں کو قتل کرتے تھے یہ پہلی بار اس طرح کا فرمان جاری ہوا عمر فاروق رضا رو کے حق زبان پاک سے کہ جس کو بھی فلسطین میں رہنا ہے وامن کے ساتھ رہ سکتا ہے حتی کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی عبادتیں کرنے کی بھی ان کو اجازت دی تم اپنی عبادتیں کرو لیکن شرط یہ ہے کہ خلل اندازی نہ کر اس اعلان کو سن کر عیسائی آئے اور کہا امیر المومنی آپ کے عدل و انصاف کو آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا خواہش یہ ہے ایک نماز آپ ہماری چرچ میں بھی پڑھ لیں ان کی چرچ پرانی چرچ اور لے کر کے گئے چرچ کو کھولا برسوں سے جہاں وہ عیسائی عبادت کرتے آئے اس چرچ کے دروازے کو کس کے لئے کھولا امیر المومنی عمر ابن خطاب رضا اور وہ بھی نماز پڑھنے کے اور سارے عیسائی ایک طرف کھڑے ہیں ادھر صحابہ اور طابعین حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے چلے پڑھے حضرت عمر فاروق اللہ تعالی انہوں کا مسلح لائے گیا آپ چرچ کے قریب پہنچے لیکن اندر جائے بغیر باہر ہی دروازے کے باہر آپ نے مسلح بچھایا اور نماز عدا کرنے کے بعد آپ مڑ کر دیکھتے ہیں عیسائیوں کو مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری نماز چرچ کے اندر نہیں ہو سکتی یاد رکھو اللہ نے پوری روح زمین ہمارے لئے سجدہ کا ہونا ہے ہم جہاں بھی پاک زمین پر سجدہ کریں وہ ہمارا سجدہ قبول کرتا ہے میں نے اندر صرف اور صرف اس لئے نماز نہیں عدا کی تو بجو چاہتا میرے عزیز اسلام کا عدل کیا ہے اسلام کا انصاف کیا ہے حضرت عمر فرماتے میں نے صرف اس لئے اندر نماز نہیں پڑی کہ بعد میں کہیں میرے بعد آنے والے عمر فاروق کا یہ مسلح سمجھ کر تمہاری چرج کو ختم نہ کر ہوتا یہی پھر وہاں پر ایک نزا ہو جاتا ایک متنازع زمین ہو جاتی یہ تو امیر المومنین کا مسلح یہاں دی چھاتا ہم نکال دیتے بعد میں آنے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے تمہاری عبادت کاف کو بچائے تم اپنی عبادت کرو یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف عزیزہ نگرہ میں وقت جس عورن دیر عالم گیر کو یہ آج تاریخ میں توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں اس عورن مغل سلطنت کے آخری بادشاہ میں تھے عدل و انصاف کا وہ پیکر تھے مشہور تاریخ ہے آپ کے ایک گورنر نے بنارس میں ظلم شروع کر دیا تھا وہ جسے چاہتا تھا خریب کر تھا جسے چاہتا تھا مار رہنے والی وہ بنارس کا جو گورنر تھا اس نے بندی کی سترہ سال کی بیٹی یا اٹھارہ سال کی قریب کی بیٹی تھی اس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے حرم کی کنیز بناو یا اپنے بی بی بنانا چاہتا پندیت سے بھی کہا اس کا مذہب الگ ہے اس کا مذہب الگ ہے یہ مسلمان ہے اور وہ ہندو ہے یہ بات چلتی رہی لیکن دب دبا اس کا تھا گورنر تھا شہر بنارس کی بات کرنا ہوں یہ تاریخ آج بھی موجود ہے میرے عزیز لیکن اب اس پندیت نے آجزی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ بڑے لوگ ہیں حکومت ان کے پاس تخت ان کے پاس بادشاہ بھی ان کا ہی ہے سیدھے وہ جو کہہ رہا ہے مان لو شادی کر لو اور اس کے ساتھ چلی تھا وہ آلڑی کئی شادیاں کر چکا تھا لیکن اس کی بیٹی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسلام اتنا ہلکا میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ ادھر اس بندی نے اس گورنر سے کہا کہ ہمیں صرف ایک ہفتے کا وقت دے تو ہم تیاری کریں کہ شادی کریں اور اس کی بیٹی ایک مردانہ لباس پہن کر کے دلی پہنچ گئی دلی اپنے اپنے مسافے کے ساتھ اپنی شکایتیں بھی بیان کرتے تھے اس وقت دیکھا ایک لڑکی جو مردوں کا لباس پہن کر کے ہیں کوئی تو نہیں پہنچانا کسی نے نہیں پہنچانا وہ لڑکا بن کر کھڑی تھی اورنگزیب سے ملنے کے لیے سیدنا اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ کی نظر جیسی پڑی آپ نے اپنا بمال دیا اور کہا بیٹی اپنا سر چھپا لوں بیٹی اپنا سر ڈھاک لو وہ لڑکی کہتی ہے جیسی بادشاہ کی زبان سے میں نے بیٹی کا لقص سنا مجھے انسان کی امید جاک اپنے اپنے حکومت کے محل پہ بھیجا ہوا جو گورنر ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہے زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا اور میں نہیں چاہتی اور انگزیب نے کہا تیرے باپ سے کہہ دے شادی کی تاریخ پکس کر دیں شادی کرنے کی تیاریاں کر دیں اس خاتون نے کہا میں انصاف کے لئے آئی کہا میں کہہ رہا ہوں تیرے باپ سے جا کر کہہ دیں تین دن کے بعد شادی کر دیں فورا نکل جاؤ وہ لڑکی روتے روتے واپس بنا رسائی پندی نے پوچھا کیا ملا انصاف کیا میں نہیں کہتا تھا کہ حکومت ان کی ہے تخت ان کا ہے طاقت ہو گئی اور ادھر وہ گورنر اپنے ہواری مواریوں کو لے کر ڈولی لینے کیلئے آیا برات لے کر جیتی اس کے گھر آئے یہ دلہن بن کر سجکر کی گھر سے نکلی روتی ہو بیڈا رہی تھی راستے میں وہ پیسے لٹا رہا تھا راستے میں ایک پقیر آیا اور اس گورنر نے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا اس گورنر نے کہا کیا بات ہے آج ہماری شادی کا دن ہے عائش کا دن ہے مات نہیں کرتے اس پقیر نے اپنی قدری اتاری تو دیکھا وہ رنگ زیر تیج راستے اس کو کھیچا اسی ڈولی پر سے اسی گھاڑی پر سے نیچے اتارا اور کہا کہ تُو نے یہاں پر میرے حکومت کے عدل کو تاغ لگایا ہے تیری شکایت لے کر کہ ایک بچی اگر دلی تک پہنچ سکتی ہے تو تیرا زندہ رہنا کسی کام کے لائق نہیں ہے اس بنارس کی سردنین پر تُو نے ظلم کی اپنے گھر آئی اس کی خوشی کی انتہان تھی اور پنڈت بھی ریکھتا رہا اور انگزیو کو اس نے بلائی یہ میں آپ بتا رو ہندوستان کی تعلیق انڈیا کی تعلیق بھارت کی تعلیق اس پنڈت نے اپنے گھر بلائیا اور انگزیو تشریف لائے عام لباس میں آئے تھے جیسی گھر میں آئے تو کہا کہ مجھے مسلح دے تو میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ایک کپڑا پاک کپڑا دے تو انہوں نے ایک پاک کپڑا دیا آپ نے اسی کے ایک کمرے میں دو رکعت نماز عدد کی اور نہائی کی بے تابی کے ساتھ کہا شدت کی پیاس اجازت دے دوں گا قسم رب دل جلال کی جس وقت تو نے دلی میں مجھ سے شکایت کی تھی قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انسان نہ ملے پانی کا ایک کترہ بھی حلق میں نہ دار دن تین دن گزر گئے میں نے پانی نہیں پیا ہے پہلا گلاس پانی کا تیرے گھر میں آج میں نے پیا ہے یہ تھا اسلام کا عدل و انسان جس کو ہندوستان کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے اور اس بندیت نے دیکھ کر کے اس دن یہ اہد کیا کہ میرے گھر اسلامی بادشاہ اور انگزیب نے اگر سجدہ کیا ہے تو اے بنارس والو یاد رکھو میں پجھاری ہوں میں برہمین ہوں میں بندیت ہوں لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ اور انگزیب نے سجدہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کروں اور وہ مسجد تعمیر ہوئی گنگا کے کنار آج بھی دھرارہ نام کی مسجد قائم ہے یہ تاریخ جا کر پڑھ کے دیکھ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے تم کہتے ہم ظلم کی ہیں عزید آل گرام بخار ہم نے اپنے سجدوں سے یہاں عدل کو پھیلایا ہے لوگوں کے دلوں نے مسجد تعمیر کی ہیں لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے یہ مینارے بلند ہوئے ہیں کسی نے آج تک میں نہیں مانتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر مسجد بنائی گئی ہو اگر ایسی مسجد بنی ہے تو اس مسجد میں کہاں کی روحانیت ہم تو مسجدوں میں دلوں کے سکون کے لیے آتے ہیں دلوں کے قرار کے لیے آتے ہیں محض کسی کے گھر کو اٹھاؤ ہم بنی مالی کی فقہ کی کتاب اٹھاؤ سب فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کی زمین موجود ہے اور اس کی زمین کا ایک بالشت بھی مسجد میں آگیا اور آپ نے تعمیر کی تو اس جگہ پر کسی کا سجدہ نہیں ہوگا یہ اسلام نے رکھا ہے تمہیں لے لے کر کھڑے تھے صحابہ نے کہا کہ ایک زمین بہت اچھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کو پسند آئی پوچھا کس کی ہے کہا یہ دو لڑکے ہیں ان کی زمین ہے وہ دونوں صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سے عرض کیا کہ آقا اگر یہ مسجد کے لئے آپ قبول کرتے تو ہماری سہادت کی بات ہے آپ قبول فرمایا اور اس پر تعمیر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا میں قبول تو کرتا ہوں مگر اس کی اجرت دے کر کے اور ان بچوں کو زمین کی قیمت ادا کی گئی اور اس قیمت کے ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میرے آخان تعمیر جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ کے لئے پوری زمین جہاں وہ چاہتے قدم رکھتے مسجد بڑھ جاتی حضور صلی اللہ علیہ 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 نے بھی یہ ہمیں تعلیم دیا کہ کسی کی ایک بالشت جگہ پر بھی غیر قانونی تو مسجد نہیں تعمیر کر سکتے ابھی ترکی جس مسجد کو لے کر پوری دنیا میں بوال ہوا مسجد آیا سوپیا کے مطالب یہ پوری دنیا میں بوال مچھائے ہوئے ہیں اور کئی سیکولر کیڑے ایسے ہیں جن کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ یہ مسجد کیسے بنا دیا انہوں نے مسجد کیسے بنائے تاریخ بڑوں ظالموں ہوں تم صرف اور صرف انٹرنیٹ کی دنیا کے کھیڑے بن کر رہے گئے تمہیں تاریخ نہیں ملو یہ در حقیقت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی جو خلافت عثمانیہ کے ایک عدیم سلطان رہے جنہوں نے قسطنطنیہ کو پتہ کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت انہیں ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا سلطان محمد پاتح نے قسطنطنیہ یعنی اسٹمبول فتح کیا اس وقت وہاں پر یہ آیا صوفیہ ایک چرچ تھی جو پرانی چرچ زائد سی بات ہے جب حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا پیسائیوں کو پوچھا کیا تم یہاں قائم رہنا چاہتے ہو ہمارا یہاں کچھ ہے نہیں ہم تو اپنے اپنے وطنوں میں جہاں ہمارے لئے خیر ہو ہم جا رہے سب چھوڑ کر جا رہے تھے کس سنطنیہ کو اس وقت یہ مرکدی جگہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام پر جو چرچ تھی یہ میرے ہاتھوں بیچ دو آج بھی چرچ بکتی ہے امریکہ میں یورپ میں کینیڈا میں انگلین میں جا کر آپ دیکھیں آج بھی جب چرچ کے منجمنٹ والے سنبھال نہیں پاتے تو وہ بولی لگاتے ہیں اعلان کرتے کہ یہ چرچ بکائی جا رہی ہے کوئی خرید نہ چاہتا ہے تو خرید دیں کئی چرچ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آج بھی یا اور بات ہے ہندوستان میں یہاں پر تشدد زیادہ ہے بھار ملکوں میں آج بھی وہ اپنی عبادت خانے بیچتے ہیں اگر ان کے اوپر بوجھ ہو جائے تو لیکن مسجد ہم بیچ نہیں سکتے وہاں پر عیسائیوں نے سلطان محمد فاتح کے نام پر وہ چرچ کو فروخت کیا بیچا اور اس کے جو سیل ڈیڈ ہے وہ آج تک موجود جو سلطان محمد فاتح نے خرید آج تک موجود ہے اس کے دستاوزات ہیں ترکی کے پاس یہ پندروی صدی کی بات تھی پندروی صدی سے لے انیس سو اکیس تک تقریبا یوں سمجھ لیں پانچ سو سال کے قریب وہ مسجد تھی اس کو تعمیر کیا مینار بنائے نمازیں ہوئی قرآن پڑا گیا خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا انیس سو اکیس کی قریب میں اس کے بعد ان کے در کا ایک کتہ لاکر انہوں نے ترکی پر پٹھایا جس کا نام مصطفی کمال باشا نام تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ تھا منافق یہودی اس کو ترکی کا بادشاہ بنا کر رکھا گیارہ سال کے اندر اس نے سیکولیرزم کا نام لے کر ساری مسجدوں سے ازانوں کو بند کیا اور اس نے قرآن کی لینگویج کو تبدیل کر دیا کہ عربی میں کوئی پڑھ نہیں سکتا ترکی میں اس نے اتنا سیکولیرزم کے نام پر ظلم کیا اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی کہ جس مدرسہ نہیں چل سکتا علماء کو بند کیا گیا قید کیا گیا گیارہ سال یہ ننگا رانس ناچا گیا ترکی میں اور پورے اسلام کو ختم کرنے کی پوری طرح سے کوشش تھی اسی زمانے میں اسی مصطفیٰ کمال باشا جس کو عطا ترک نہیں اس نے یہ پانچ سو سال سے یہ مسجد نہیں رہ گی یہ آذان نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہاں اس کو میوزیم بناتے ہیں وہ پرانی ہے دو ہزار سال پرانی ہے تو اس کو میوزیم بناتے ہیں لوگ آئیں گے دیکھیں گے وہاں سب آتے تھے سیاہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے جوتے بہن کر کے اس مسجد کو انیس سو چوتیس غالباً انیس چوتیس سے لے کر کہ ابھی دو ہزار بیس تک روندہ گیا ہے اللہ کا نام بند کر کے رکھا گیا تھا جو آلڑی پانچ سو سال تک آذان ہوئی ہے جس میں اور اس کو میوزیم میں رکھا گیا آج وہاں کی بھی سپریم عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ جو اس میوزیم کو ختم کر کے اپنی اصلی حالت مسجد بنائی اتنا کام کیا تو پوری دنیا کے سیکولر کیڑوں کو درب شروع ہو گیا تاریخ اگر میں بتاؤں سپین میں جاؤں پانچ سو مسجدیں یہ چرچ بنا کر رکھے ہوئے آج اسلام کی بڑی مسجد کرتبہ آج بھی میوزیم بنا کر رکھا گیا چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی جائے باقی کوئی نہیں پڑھ پڑھ ہنگاریا بلغاریا یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں آج ایک مسجد تو ترکی کے پڑوسی ملک کے اندر ہے ہنگاریا میں وہاں پر اس مسجد کے مینار بھی ہیں گمبت بھی ہے سب آج بھی ہے لیکن اس کو چڑیا گھر بنا گیا اور ہاتھی اس میں باندے جاتے یہ دنیا کو نہیں نظر آتا ایک مسجد ترکی میں انہوں نے واپس اپنی حال اصلی حالت پر کر دی تو ڈھنڈو را پیٹنے لگ گئے کہ میوزیم سے مسجد بنا دیا میوزیم سے مسجد بنا دیا ظالم اور تم نے ہزار سے زیادہ مسجدوں کو استبل بنا کر رکھا یہ ظلم کسی کو نہیں نظر آتا ایک مسجد کے معاملے میں سب بھونکنے لگ جاتے عزیزان نے گرامی رکھا میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں آخری میرا میسیج یہ ہے کہ اسی سال کے بعد بھی اگر کسی ظالم نے انیس سو چوتیس میں اگر اس نے مسجد کو میوزیم بنا دیا تھا تو رب تبار رکھا نے اگرچہ دہائیاں گزر گئی انتظار میں ترکی کی عوام کے لیے آٹھ دہائیوں کے بعد بھی اگر آذانیں گوج سکتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ترکی کی عوام نے اپنی نسلوں کو یہ ہمیشہ بتایا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے آج یہ اہد کرو مسلمانوں اپنے ہر بچے کو بتا کر جاؤ گے وہاں پر زمین پر جس طرح آج اعلان کر کے ظالموں نے اپنا بتگدہ بنانے کی کوشش کی ہے اے میرے بیٹے وہ مسجد تھی مسجد تھی اور مسجد تھی انشاء اللہ لذیم کئی دہائیاں گزر جائیں گی پھر ہماری نسلوں کو ایک دن اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر اب رہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تو مولا ابابیل کو بھی بھیجتا ہے پھر رون ظلم کرے تو سمندر کی تخیانی اسے ختم کرتی ہے نمرود اگر سرکش بن جائے تو مچھر اسے ہلاک کرتا ہے اے ظالموں تمہارے پاس آج نہ نمرود کی قوت ہے نہ پھران کی قوت ہے یہ تو ٹٹو کے گدھے ہیں یہ صرف اور صرف کسی کے اشاروں پر چلنے والے ہیں تمہارا انجام بہت قریب ہے بہت قریب ہے اسی لئے میں نے قرآن کی آیت پڑی وَمَوْلَّهُ مِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا جو بھی سالم کرنا ہے اللہ اسے خون دیکھ رہا ہے بہت صرف دعوان الحمد اللہ